تو آج میں ان باکسنگ کے لئے کوئی چیز وغیرہ ڈھونڈ رہا تھا پھر یہ مجھے بچاریاں نظر آئیں اب یہ جو چیز ہے نا ہر بندے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی ضرورت ہی ایکسٹینکشنز وغیرہ کی تو میں نے کہا آج ایکسٹینکشنز کے اوپر بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو بھی جو ہے اچھی قولیٹی والی ایکسٹینکشن کے بارے میں بتاتا ہوں اور ایک جو ہے یہ چائنیز کمپری کی طرف سے آتی ہے ایک یہ پاکستان کا لوکل برینڈ وائٹل اور یہ اللہ سپیڈ ایکس ہے مگر دونوں جو ہے نا چائنے کے اندر سیم فیکٹری بنی ہے سیم ہی جو قولیٹی ہے وہ ہے تو سپیڈ ایکس فالوں کی بھی یہ کیسی آتی ہے تو بارحال چیز اچھی تھی تو میں نے کہا آج جو ہے تھوڑا ان پر بات کرتے ہیں یہ جو چھوٹی والی ہے یہ والی اس کی جو پرائز ہے وہ ہزار روپے ہے اور یہ تقریباً کوئی ساڑھے تیرہ سو کے راونڈ ہے تو اس کا بائلنگ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اگر کسی نے لے نیو نہیں ہو تو جا کے آپ لوگ لے سکتے ہو اور میں اپنی ایکسین سے بھی کافی بہت ہو گیا تھا اور یہ تقریباً پچیس سو وارٹ تک کی جو کپیسٹی ہے وہ برداشت کر لیتی ہیں اور بھی کافی فیچرز بغیرہ ہیں تو آگے چل کے ان باکس میں بتاتا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے اپنی یہ تھری پورٹ والی کو دیکھ لیں تو اس کے اوپر وہی پچر شچر بنائی گیا اور یہ پاکستان کا لوکل برینڈ ہے وائٹل تو بہرحال اچھی والیٹی میں بنا رہا ہے تو میں نے کہا پرموٹ کرتے ہیں اور اب میں اس کا جو بہت سے پہلے ڈبا وہ کھول لیتا ہوں دین آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکسٹینکشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس پیکس کو گھرہ میں بات کرتے ہیں تو بھئی ایکسٹینکشن ہماری جو ہے وہ باہر آگئی ہے اور اس کی جو اندر پلاسٹک ہے نا بڑا زبرس قولیٹی کا یوز کیا ہے اور پتہ لگتے یار کوئی چیز ایٹلیس پاکستان کے اندر ایک ڈرینڈ جو ہے وہ کوئی اچھی والیٹی کی چیز لے کہہ رہا ہے اور پاکستان میں نہیں بنی ہوئی مگر کوالیٹی کافی اچھی اور دیکھیں نا اچھی فیل آتی ہے کہ آپ نے کوئی چیز ہاتھ میں پکڑی بھی ہے تو اوورال بیلڈ کوالیٹی کافی زبرد ایسا اور ایکسٹینکشن کے لحاظ سے پرائز زیادہ ہے مگر یہ لانگ ٹرم چیننے والی ہے کافی کافی اچھی ہے اور پلاسٹک جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی فائن قسم کا یوز کیا ہے تین اس کے اندر ساکٹ ہے وہ مل جاتے ہیں جس کے اندر ہمیں جو وہ لاکنگ جو اس کے اندر میکانیزم نہیں ہے وہ ملتا ہے چھوٹے بچے انگلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر وہ ایک پلیٹنگ آ جاتی ہے جب تک آپ کا سوچ اسے پرائز نہ کرنا تب تک آپ کا کونٹیکٹ نہیں ہوتا اس کے نیچے پلیٹنگ کے ساتھ میں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو ساکٹ لوگ وغیرہ ہوتے ہیں وہ دیو تو کافی زبدست لگتا اور ایک اچھی فیل آتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ 3 جو پورٹس ہم آٹ کی ہیں اس سے فاسٹ چارج تو نہیں آپ کر سکتے مگر جو 2.5 وارٹ کا جو چارج جنب آپ اس سے لے سکتے ہو تو یہ اس کے اندر تین پورٹس مل جاتی ہیں باقی انڈیکیشن لائٹ ہے کہ کرنٹ آرہا یہ نہیں آرہا اور اس کے علاوہ ایک بٹن ایڈ کیا جو آپ بند کر سکتے ہو لائک اب بسرے کے اوپر آپ لائٹ اوپ کا چارج لگا گیا تو یہاں سے آپ اس کی جو پاور کٹ کر سکتے ہو تو یہ اس کے کچھ فیچرز وغیرہ ہیں اور ٹوٹل جو اس کی آپ کہہ لو لوڈ کپیسٹی ہے وہ پچیسو وارٹ کی ہے تو اکسر لوگ ہیٹر چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے کافی ریلائبل ہے یہ ملٹ وغیرہ نہیں ہوتی اکسر لوگوں کو مسئلہ وغیرہ آتا اور یہاں پہ یہ یونیورسل سوچ جانا تو سوچ کی جو ہولڈنگ ہے وہ بھی کافی ٹھیک تھا کراتی ہے کیونکہ اس کے لئے پلیٹنگ ڈالی ہوئے تو یہ بھی ایک الگ سے پوش دیتی ہے بیک سے جو آپ کا سوچ اس کے لئے لگتا ہے اور ویسے بھی جو فیٹنگ ہے وہ کافی زبردست ہے اور کسی بھی دنیا جہاں کا پلگ لگ سکتا ہے سارے جو پلگ جانا اس کے لئے لگ سکتے ہیں تو یہ اس کے کچھ فیچرز وغیرہ ہیں اور اس کے ساتھ جو وائر کی لنگ ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے دو میٹر کی اور اس کے آگے ہمارا جو دیسی جو یوز ہوتا ہے نا یو کے پلگ وہ مل جاتا ہے تو یہ آپ اٹیج کر سکتے ہو یہ بھی کافی اچھی قوالیٹی کا اس کے اندر فیوز بھی ایٹ کیا ہے اور اوورال جو قوالیٹی ہے وہ کافی زبردست ہے بس اس کے اندر ایک چیز کی کمی ہے جو کہ اس کی بیک سائیڈ کو پر ہولز نہیں دیئے تاکہ ہم اسے کوئی اس کے اندر کمی تھی تو یہ ہماری کچھ اس کا حسین ہو گیا باقی جارہ اپنی سکس پورٹ والی دبے کو بھی میں کھول لیوں تو ایکسٹینشن جو ہے یہ بھی میں نے باہر نکال لی ہے اور یہ بھی سیم جو ہے وہ آپ کیلو سپیکس کے ساتھ میں پچیس سو وارٹس جو آپ کا کپیسٹی وہ مل جاتی ہے اس کے اندر بھی جو سوچے ہیں یہاں پہ وہ ہی پاور کٹ کا جو بٹن ہے وہ دیا ہے اس کے اندر بھی جو 2.5 وارٹ کا جو آپ کو ریگولر چارج ہے وہ ملتا ہے فارس چارج اس میں بھی نہیں ہے اور اوپر یہاں پہ جو ڈیکیشن لائٹ ہے وہ ایڈ کی ہوئی ہے اور اس کی بھی جو بیلڈ قوالیٹی ہے کافی زبرس بنائی ہوئی ہے اور بیک سائٹ کے اوپر بھی جو کافی اچھی ہے تو اوورال کافی اچھی قوالیٹی کا تر اس کو بھی بنایا ہے اور یہ کیونکہ سکس پورٹ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جو کیبل ہے اور اس کے اندر بھی یوکے پلگ ہے جس کے اندر میں فیوز مل جاتا ہے اور تار کافی ہیوی ڈیوٹی قسم کی یوز کی ہوئی ہے ایسے اس طرح کی تار نا ہمارے گھر کے اندر وہ اوپر چھت پہ لگی ہوئی ہے جو لوڈ شوٹ چلانے کیلئے نا ویلڈنگ شیلڈنگ کیلئے تو کافی زبردست قسم کی تار اس کے اندر یوز کی ہوئی ہے اور اس کے اندر بھی ہیٹنگ کا کوئی مسئلہ ویرا نہیں آتا اگر زیادہ لوڈ لگا دو آپ لوگ سیفٹی رہ جاتی ہے تو یہ ہماری کچھ اکسٹینکشن وغیر ہے اور ایک جو ہے وہ پاکستانی برینڈ ہے چائنیز برینڈ ہے مگر دونوں کی کافی زبادست ہے اور اگر تو آپ لوگ کوئی اچھی اکسٹینکشن لینا چاہ رہے ہیں جس کے اندر اس طرح یو ایس بی پورٹس وغیرہ بھی ہوں اور ریلائیبل چیز ہو تو یہ جا کے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو میری طرح سے ریکیمنڈ ہے میں ڈسکرپشن میں لنک دا دوں گا دونوں کا ہی اور وہ دوسری میں نے چھپ کے پیچھے سوڑ دی ہے تو میں اس کو پکڑ نہیں سکتا تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے اندر ہماری کچھ اکسٹینکشن وغیرہ میں نے کچھ کچھ کونٹینٹ چینج کرتے ہیں تاکہ نئی چیزیں آپ لوگوں کو دکھا سکوں تو آپ لوگ جو ویڈیو پسند آئی ہوگی سوال وغیرہ پوچھو تو میرے سو کمنٹ سیکشن پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہی اللہ حافظ